تو میرے پیارے دوستو یہ کہانی ہے وینزڈین ایڈمز نام کی ایک لڑکی کی جو بہت زدی تھی اور اس کے چہرے پر کسی قسم کا کوئی ایموشنز نہیں بنتے تھے جو آگے ہونے والے فیوچر کو دیکھ سکتی تھی اور جس کے اندر موت کو لے کر ایک عجیب سا جنون تھا اسے زیادہ تر کالے اور سفید کپڑے پہننا زیادہ پسند تھا اسے دیکھنے سے سب کو ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی عجیب سی لڑکی ہو جس کے اندر کوئی ایموشنز نہیں اور نہ ہی وہ اس دنیا کی ہو تو چلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ لڑکی آخر ایسی تھی کیوں ہمیں پھر وینزڈے کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی ڈرامنی آنکھوں کے ساتھ سکول کے براندے میں چل رہی تھی اور باقی سب لوگ اسے عجیب نگاہوں سے گور گور کر دیکھ رہے تھے جب وہ اپنے سکول کا لوکر کھولتی ہے تو اسے اپنا بھائی بندہ ہوا دکھائی دیتا ہے پھر وینزڈے اس کی رسیوں کو کھولتی ہے پھر اس کے بعد اسے کچھ دکھائی دیتا ہے پھر وہ اپنی پاور سے دیکھتی ہے کہ اس کے بھائی کو کچھ لڑکے تنگ کر رہے ہیں یہاں ہمیں پتا چلتا ہے کہ وینزڈے کوئی عام لڑکی نہیں ہے اور وہ کسی کو بھی ٹچ کر کے اس کے ساتھ آگے ہونے والے واقعے کو دیکھ سکتی ہے پھر جب وینزڈے کو پتا چلتا ہے کہ اس کے بھائی کو جن لڑکوں نے تنگ کیا تھا پھر وہ دو بیک بھر کر پیرانہ فشز کو جو بہت ہی خونکار لگ رہی تھی ان خون کی پیاسی مچھلیوں کو سونگ پول میں چھوڑ دیتی ہے پول میں گرتے ہی پیرانہ فشز ان لڑکوں پر حملہ کر دیتی ہے اور لڑکے اپنی جان بچانے کے لیے پول سے باہر بھاگنے لگتے ہیں پھر وینزڈے کہتی ہے میرے بھائی کو تنگ کرنے کا حق صرف مجھے ہے پھر آگے ہمیں وینزڈے کے موم ڈیڈ کو دکھایا جاتا ہے جن کا نام گومز اور مالٹیسہ ہوتا ہے وہ دونوں وینزڈے کی حرکتوں سے بہت پریشان ہو چکے تھے اسی لیے وہ اسے نیور مول اکیڈمی میں بھیجنے کا فیصلہ کرتے ہیں اس اکیڈمی میں صرف وہی بچے آتے تھے جن کے اندر کچھ خاص پاورز ہوتی تھی اور انہیں اپنی پاورز پر قابو پانا سکھایا جاتا تھا مول ٹیسیہ اور گومز بھی اسی اکیڈمی کے سٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس بھی سپر پاورز ہیں پھر اس کے بعد ہمیں ایک لڑکے جس کا نام امباکس ہوتا ہے اسے دکھایا جاتا ہے جو کہ ایک ہیکر تھا وہ نیور مول اکیڈمی کے پاس والے جنگل میں اکیلا چلا جاتا ہے وہ جنگل میں ایک جگہ پر روح کر آرام کر رہا ہوتا ہے تب ہی ایک خطرناک انجان کریچر اس پر حملہ کر دیتا ہے اور اسے جان سے مار دیتا ہے پھر اس ایریا کے انسپیکٹر کو اس کی زخمی بوڈی ملتی ہے اور وہ آس پاس کے علاقے کی جانچ کرواتا ہے پھر ہمیں انسپیکٹر کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ یہاں پر پہلا حادثہ نہیں تھا بلکہ یہاں پر پہلے بھی ایسے بہت سے حادثے ہو چکے تھے پھر ہمیں وینس ڈے کو دکھایا جاتا ہے جو نیور مور اکیڈمی کی پرنسپل سے ملتی ہے جس کا نام لیریسا ویمز ہوتا ہے پھر لیریسا اسے اینڈ سے ملواتی ہے اینڈ ایک ویرڈ وولف تھی اور ہر معاملے میں وینس ڈے سے بلکل مختلف تھی اینڈ کو کلر فور رنگ پسند تھی اور اس نے اپنے روم کو ڈیفرنٹ کلر سے سجا رکھا تھا جبکہ وینس ڈے کو صرف کالی اور ڈارگ رنگ کی چیزیں پسند تھی بعد میں پھر ایرڈ وینس ڈے کو اکیڈمی دکھاتی ہے اور وہاں کے ایک گروپ فینکس کے بارے میں بتاتی ہے فینکس گروپ کے سارے بچے ویمپائرز ہوتے ہیں فیوریس گروپ میں ویر وولف ہوتے ہیں اور سٹونرز پتھر میں خود کو بدل سکتے ہیں اور ان کے سر پر سامپ ہوتے ہیں پھر ایک اور گروپ ہوتا ہے جس میں سکیلز یعنی جل پریاں ہوتی ہیں جو لوگوں کے ساتھ آسانی سے ہیر ویر کر سکتی تھی پھر ایرڈ وینس ڈے کو اکیڈمی کی سب سے پاپولر لڑکی بیانسا بارکلے کے بارے میں بتاتی ہے جو بہت ہی خوبصورت جل پری تھی بیانسا کا ایکس بائی فرنڈ زیویر تھورپ بھی اسی اکیڈمی میں ہوتا ہے جو اپنی پینٹنگ کو اصلیت میں بدل سکتا ہے اس کے بعد وینس ڈے کے موم ڈیڈ یہاں سے چلے جاتے ہیں لیکن جانے سے پہلے وینس ڈے کے موم ڈیڈ اس پر نظر رکھنے کے لیے ایک کٹا ہوا ہاتھ وہاں پر چھوڑ جاتے ہیں جو زندہ ہوتا ہے اور اسے تھنک کہا جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ وینس ڈے تلوار بازی کی کلاس میں جاتی ہے اور بیانسا کو چنوتی دیتی ہے تلوار بازی کے لیے پھر ان دونوں کے درمیان ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے اور دونوں برابر پوائنٹس پر ہوتے ہیں اس کے بعد بیانسا کہتی ہے کہ وہ بینہ کسی ہیلمٹ کے یہ گیم کھیلنا چاہتی ہے اور یہ مقابلہ جب ختم ہوگا جب دونوں میں سے کسی ایک کے جسم سے خون نکلے گا پھر دونوں کے بیچ ایک زبردست لڑائی ہوتی ہے اور دونوں ایک دوسرے پر وار کرتے ہیں پھر بیانسا وینس ڈے پر ایک ایسا وار کرتی ہے جس سے وینس ڈے کے سر کے بائیں جانب ایک کٹ لگ جاتا ہے اور اس میں سے خون نکلنے لگتا ہے اس طرح بیانسا جیت جاتی ہے اس کے بعد وینس ڈے کی چوٹ پر مرہم لگانے کے لیے اسے لے جایا جاتا ہے جیسے ہی پھر وینس ڈے پٹی لگا کر باہر نکلتی ہے تو اوپر سے ایک برڈ کا بنا ہوا پتر اس کے اوپر گرنے لگتا ہے پر اسی وقت سیبیر اسے دھکا دے کر بچا لیتا ہے پھر ہمیں وینس ڈے کو اس کے کمرے میں دکھایا جاتا ہے تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں کوئی ہے اور اس پر نظر رکھ رہا ہے پھر وہ کمرے کو چیک کرنے لگتی ہے اور پھر اسے بیٹ شیٹ کے نیچے تھنک مل جاتا ہے پھر اسے دیکھ کر وینس ڈے سمجھ جاتی ہے کہ یہ اس کے موم ریٹ کا کام ہے اس کے بعد پھر وہ تھنک سے کہتی ہے کہ اسے اس کیا ساتھ دینا ہوگا ورنہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے ڈراؤں میں بند کر دے گی پھر تھنک ڈر جاتا ہے اور اس کا ساتھ دینی کے لیے مان جاتا ہے اور ساتھ ہی اس سے وعدہ بھی کرتا ہے کہ وہ اس سے گدھاری نہیں کرے گا وینس ڈے نے سکول میں لڑکوں پر جو پرہانہ والا پرینک کیا تھا اس کے لیے اسے دماغی ڈاکٹر کے پاس لے جائے جاتا ہے اسے ایک چھوٹے سے جہر لے جائے جاتا ہے پھر وینس ڈے اپنی تیرپیس سے ملتی ہے لیکن وہ اسے کسی کے بارے میں بھی کچھ نہیں بتاتی وہ پھر باتروں میں جانے کے بہانے سے کھڑکی سے نکل کر بھاگ جاتی ہے بھاگتے وقت وہ ایک آدمی سے ٹکراتی ہے اور اسے اس کا آنے والا کل دکھائی دیتا ہے جو اس کے ساتھ ہونے والا تھا جہاں وہ دیکھتی ہے اس آدمی کی کار ایکسیڈنٹ میں موت ہو جاتی ہے پھر وینس ڈے ڈر جاتی ہے اور ریلیکس ہونے کے لیے کافی شاپ میں پہنچ جاتی ہے وہاں اس کے ملاقات پولیس کے بیٹر ٹیلر سے ہوتی ہے جو وہاں کافی بیچنے کا کام کرتا ہے ٹیلر وہاں پر اپنی کافی بیچنے والی مشین کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے لیکن اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ مشین کو ٹھیک کرنے کے لیے جو انسٹرکشن دیئے گئے تھے وہ اٹیلین بھاشا میں تھے وینس ڈے کو اٹیلین بھاشا پڑھنے آتی تھی اسی لیے وہ اسے جلدی سے ٹھیک کر دیتی ہے اور پھر وہ اس کے بدلے میں اسے بس سٹیشن چھوڑنے کو کہتی ہے ٹیلر کی کچھ کہنے سے پہلے ہی وہاں پر کچھ لڑکے آ جاتے ہیں جنہوں نے وینس ڈے کے بھائی کو تنگ کیا تھا پھر وہ وینس ڈے کو بھی پریشان کرنے لگتے ہیں پہلے تو وہ انہیں نظر انداز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر جب اس سے برداشت نہیں ہوتا تو وہ انہیں مارنا شروع کر دیتی ہے پھر کچھ ہی دیر بعد وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور ساتھ ہی لیڈی صاحب بھی وہاں آ جاتی ہے اور یہ سب اسے دیکھ کر بہت غصہ آتا ہے اور وہ وینس ڈے کو بھی ڈانٹی ہے اس کے بعد وہ نیور مور اکیڈمی جانے کے لیے نکل جاتے ہیں راستے میں انہیں ایک ایک ایکسیڈنٹ دکھائی دیتا ہے یہ اسے آدمی کا تھا جس سے وینس ڈے ٹکرائی تھی اور اس نے اس کی موت دیکھی تھی ایک کار ایکسیڈنٹ میں اس رات وینس ڈے وائلن میں بہت ہی ڈرابنا میوزک بچاتی ہے وہ پورنیما کی رات ہوتی ہے اور اس رات بھیڈیوں کے چلانے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی تب ہی اینڈ وینس ڈے کو بتاتی ہے کہ وہ ولف کو ویر ولف میں نہیں بدل سکتی اس لیے وہ باقی لوگوں کے ساتھ کہیں نہیں جا سکتی تھی اسی دوران تنک ٹیلر کے گھر جاتا ہے اور اسے وینس ڈے سے بات کرنے کو کہتا ہے ٹیلر ڈر کر کرسی پر بیٹھ جاتا ہے اور پھر وینس ڈے سے ویڈیو کال پر بات کرنے لگتا ہے وینس ڈے اس سے آنے والے ہارویسٹ فنکشن میں ملنے کا کہتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ وہ لوگ وہاں پر مزے کریں گے لیکن اصل میں تو وینس ڈے وہاں سے بھاگنا چاہتی تھی ہارویسٹ فنکشن میں لیریسا اپنے چیل جیسی نظر وینس ڈے پر جمائے رکھتی ہے اس کے باوجود وینس ڈے ٹیلر سے ملنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ وہاں سے بھاگنے ہی والے ہوتے ہیں تب ہی وینس ڈے اپنے کلاس میٹ روون سے ٹکرا جاتی ہے روون جنگل کی طرف بھاگ جاتا ہے روون سے ٹکرانے کے بعد وینس ڈے کو روون کا آنے والا قل دکھائی دیتا ہے کہ روون جنگل میں کسی کے ہاتھوں بڑی بے رہمی سے مارا گیا ہے وہ بہت در جاتی ہے اور بھاگنے کا پلان کینسل کر کے روون کو بچانے کے لئے جنگل میں بھاگ جاتی ہے اس سے پہلے کہ وینس ڈے روون کو کچھ کہتی روون اپنی پاور سے وینس ڈے کو اوپر پیڑ پر لگا دیتا ہے جس کے بعد وہ وینس ڈے کو اپنی ماں کے بارے میں بتاتا ہے جو آنے والا قل دیکھ سکتی تھی اس کی ماں نے ایک تصویر بنائی تھی اور کہا تھا کہ وینس ڈے نیور مور اکیڈمی کو پوری طرح پر بات کر دے گی اسی لئے روون کہتا ہے کہ کچھ بھی برا ہونے سے پہلے میں تمہیں مار دوں گا اس کے بعد وہ اپنی پاور سے وینس ڈے کا گلہ گھوٹنے لگتا ہے تب ہی ایک بہت خطرناک راکشز اس پر حملہ کر دیتا ہے اور روون کو بڑی بے رحمی سے مار کر وہاں سے قائب ہو جاتا ہے پھر وینس ڈے اس کی بوڈی پر پڑی اس تصویر کو اٹھاتی ہے جسے روون کی ماں نے بنایا تھا اسی دوران پھر وہاں پر پولیس آ جاتی ہے اور وہ روون کی بوڈی کو ڈھوننے کی کوشش کرتے ہیں لیکن انہیں کہیں اس کی بوڈی نہیں ملتی اس کے بعد وینس ڈے کو اس پولیس والے کے ساتھ دکھایا جاتا ہے جو وہاں پر ہونے والے حادثے کے بارے میں اسے بتاتی ہے لیکن اس پولیس آفیسر کو اس کریچر والی بات پر بلکل بھی بھروسہ نہیں ہوتا تب ہی اسے لگتا ہے کہ یہ کام کسی نیبر مور آکیڈمی کے ہی کسی سٹوڈنٹ کا ہے تب ہی وہاں پر ایک آفیسر آ جاتا ہے تب ہی اس کی نظر دروازے پر آ رہے روون پر پڑتی ہے جو زنتا تھا جب وینس ڈے اپنے کمرے میں جاتی ہے اس کے بعد وینس ڈے اپنے روم میں جاتی ہے اور روون سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پھر لیری سا بتاتی ہے کہ روون کو آکیڈمی سے نکال دیا گیا ہے جس کی وجہ وہ اسے نہیں بتا سکتی وینس ڈے کو شک ہوتا ہے اور وہ پھر تنک کو روون پر نظر رکھنے کے لیے اس کے پیچھے بھیجتی ہے پھر اس کے بعد روون کو ریلوی سٹیشن میں جاتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تنک اس کا پیچھا کرتا ہے پھر اس کے بعد روون آگے پیچھے دیکھنے کے بعد واشرو میں چلا جاتا ہے جہاں وہ اپنا روح بدل کر ایک بڑا آدمی بن جاتا ہے لیکن تنک راستہ بھٹک جاتا ہے وہ روون کو اپنا روح بدلتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا اس کے بعد وہ بھوڑا آدمی لیریسا کا روح لے لیتا ہے پھر ہمیں یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ لیریسا ہی تھی جو روون کا بھیج بدل کر روون کی موت کو چھپانے کی کوشش کر رہی تھی وینس ڈے کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوتا اسی لیے وہ روون کی موت کا سراغ رونے کے لیے جنگل میں جاتی ہے پھر وہاں اسے ٹیلر ملتا ہے جو اپنے باپ کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پر آیا تھا تھوڑی دیر بعد وینس ڈے کو روون کا چشمہ ملتا ہے وہ اسے اٹھاتی ہے اور اسے فوراں سے روون کے بارے میں کچھ پتا لگتا ہے وہ دیکھتی ہے کہ روون کے پاس ایک نیلے کلر کی کتاب ہے جہاں سے اسے اس کی ماں کی بنائی ہوئی تصویر ملی تھی اس کے بعد وینس ڈے فوراں اپنی کلاس ٹیچر کے پاس جاتی ہے اور اس سے کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ یہ کتاب ان کے پرانے سٹوڈنٹ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے جسے نائٹ شیڈ سوسائٹی کہا جاتا ہے لیکن اس سوسائٹی کو بہت پہلے ہی ختم کر دیا گیا ہے پھر وینس ڈے روون کے روم میں کتاب ڈھوننے کے لیے جاتی ہے روون کے بیڈ کے نیچے اسے ایک نکاب ملتا ہے وہ وہاں سے جانے ہی والی ہوتی ہے تب ہی وہاں پر روون کا روم میٹ آ جاتا ہے اور اسے دیکھ کر وینس ڈے بیڈ کے نیچے چھپ جاتی ہے پھر اس کی ایکس گرل فرنڈ بیانسہ بھی وہاں پر آ جاتی ہے پھر وینس ڈے ان کی ساری بات سن لیتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ بیانسہ آنے والی بوٹ ریس کے مقابلے میں اینٹ کو ہرانے کے لیے ایک پلان بنا رہی ہے اس کے بعد وینس ڈے اپنے روم میں آ جاتی ہے اور بیانسہ کو ہرانے کے لیے اینٹ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کرتی ہے اگلے دن اینٹ اور وینس ڈے مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اس ریس میں سب کچھ علاؤ ہوتا ہے اس لیے بیانسہ اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اس مقابلے میں چار ٹیم ہوتی ہیں اور جو ٹیم گرے بنا دیسٹینیشن پر جا کر واپس آ جائے گی وہ ریس جیت جائے گی جیسے ہی ریس شروع ہوتی ہے بیانسہ اپنے ایک دوست کو اشارہ کرتی ہے وہ ایک جلپری تھی جو دوسری بورڈ کو گرانے کے لیے بیانسہ کیا ساتھ دے رہی تھی وہ ایک ٹیم کی ناؤ کو تو پرباد کر دیتی ہے جس سے وہ ٹیم تلاب میں کر جاتی ہے اور وہ ٹیم ریس میں باہر ہو جاتی ہے اینٹ اور وینس ڈے پوری تیاری کے ساتھ ریس کر رہے تھے اور تھنک اس میں ان کی مدد کر رہا تھا تھنک کی مدد سے وہ بیانسہ کی دوست جو جلپری تھی اسے ایک جال میں بھسا لیتے ہیں ریس کے دوران ہی وینس ڈے کو ایک ویجن آتا ہے اور وہ اپنے سامنے اپنے ہی جیسی دکھنے والی ایک لڑکی کو دیکھتی ہے جس کے بعد سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں وہ وینس ڈے کو کہتی ہے کہ وینس ڈے ایک چابی ہے جس سے وینس ڈے کافی الجن میں پڑ جاتی ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا اور جیسے ہی وہ اصلی دنیا میں آتی ہیں تو اسے پتا چلتا ہے کہ بیانسہ ریس میں آگے نکل گئی ہے لیکن وہ ہار نہیں مانتی اور بیانسہ کی چالوں کو اسی کے خلاف استعمال کر کہ یہ ریس جیت جاتی ہے چالیس سال کے بعد کوئی نون سیرن ٹیم پہلی بار یہ ریس جیتی تھی لیڈیسا اینٹ کو پیڑ ٹروفی دیتی ہے لیکن وینس ڈے کو زیادہ شور شرابہ پسند نہیں تھا اسی لیے وہ وہاں سے چلی جاتی ہے وہ نیور مور کے برانے سٹوڈنٹ ایڈگرڈ اور ایلن پوئی کے پاس جاتی ہے پھر اچانک اس کی نظر اس پتھر کی مورتی کے ہاتھ پر رکھی کتاب پر جاتی ہے جس کے نیچے اسے ایک نشان دکھائی دیتا ہے وہ نشان برکل ویسا ہی تھا جیسا اس تصویر میں بنا ہوا تھا جسے روون نے اسے ماننے سے پہلے دیا تھا اس بک پر وینس ڈے کو کچھ پہلیاں ملتی ہیں جسے وہ فوراں سلجھا لیتی ہیں اور اسے ایک سراغ بھی ملتا ہے جس میں اسے دو بار چھوٹکیاں بجانا ہوتا ہے جب وہ دو بار چھوٹکیاں بجاتی ہے تو ایک دروازہ کھل جاتا ہے جہاں پر ایک چھپا ہوا کمرہ ہوتا ہے وہاں وینس ڈے کو روون کی وہ کتاب مل جاتی ہے جس میں سے روون نے تصویر کو پھاڑ کر نکالا تھا وہ اس کتاب کو اپنے بیگ میں رکھ لیتی ہے لیکن پھر جب وہ وہاں سے جانے والی ہوتی ہے تو کوئی اس کے سر کو کالے کپڑے سے ڈھک دیتا ہے پھر جب کالے کپڑے کو ہٹایا جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیانسا اور روست کے فرینڈز اسے گھیر کر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سب نائٹ شیڈز کے میمبر تھے اس کے بعد ہمیں یہاں پتا چلتا ہے کہ لیریسا نے ان کے گروپ کو ختم کیا تھا اس کے بعد زیبیر اسے اپنے گروپ میں شامل ہونے کا کہتا ہے لیکن وینس ڈے منع کر دیتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد لیریسا کو دکھایا جاتا ہے جو آؤٹریچ کے بارے میں ایک اناؤنسمنٹ کر رہی تھی جہاں اکیڈمی کے سب سٹوڈنٹ کو عام لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا ہے ان لوگوں کو نمائس کہا جاتا ہے پھر جب وہ شہر پہنچتے ہیں تو وینس ڈے زیبیر کو بتاتی ہے کہ اس کے روم میٹ کی موت ہو چکی ہے لیکن اسے اس بات پر بھروسہ نہیں ہوتا پھر وہ کہتا ہے کہ روون کی موت نہیں ہو سکتی اسے بس اکیڈمی سے نکال دیا گیا ہے اس کے بعد وینس ڈے اسے وہ تصویر دکھاتی ہے جو روون کی ماں نے بنائی تھی اس کے بعد زیبیر اس تصویر کو گوھر سے دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تصویر میں جو آدمی ہے اس نے اس شہر کو بسایا تھا اور اس کا نام جوزف کریکسٹون ہے تھوڑی دیر بعد وینس ڈے پلگرم ورڈ میں جانے کا فیصلہ کرتی ہے جہاں اتحاز کے بارے میں پتا چلتا ہے وہاں وینس ڈے ایوڈین نام کے لڑکے سے ملتی ہے جو مدومکی پالنے والے کلب میں اس سے پہلے مل چکا تھا اور ان دونوں کی کافی اچھی دوستی بھی ہو گئی تھی وہ دونوں باتیں کرنے لگتے ہیں اور آس پاس کی چیزوں کو دیکھتے ہیں اس کے بعد وہاں کے سارے سٹوڈن وہاں کے کیر ٹیکر ائرلین سے ملتے ہیں جو انہیں یہ ورڈ گھوماتے ہوئے جوزف کریکسٹون کی کارکردگیوں کے بارے میں بتاتی ہے پھر وینس ڈے کو یہ ساری باتیں بہت انٹرسٹنگ لگتی ہیں اور وہ ائرلین سے اس کے بارے میں اور جانا چاہتی ہے پھر وہ بتاتی ہے کہ ان کے پاس کریکسٹون کے بنائے گئے آزار جو کھیتوں میں استعمال ہوتے ہیں پینے کے برطن اور فیملی رومز بھی ہیں وینس ڈے کہتی ہے کہ وہ یہاں کام کرنا چاہتی ہے لیکن ائرلین کہتی ہے کہ اسے رینوویٹ کیا جا رہا ہے اس لیے وہ یہاں کام نہیں کر سکتی اور پھر وہ کہتی ہے کہ وہ سب یہ اولڈ فوجری میں کام کریں گے اور گومنے آئے ہوئے لوگوں کو کیک بانٹیں گے اس کے بعد وینس ڈے اور اس کا فرینڈ گریکسٹون کے فیملی روم میں گھس جاتے ہیں پھر وینس ڈے کو وہاں ایک تصویر نظر آتی ہے جس کو وینس ڈے نے اپنی ویجن یعنی اپنے خیالوں میں دیکھا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اسے وہ کتاب بھی مل جاتی ہے جو اس تصویر میں لڑکی نے پکڑی ہوئی ہوتی ہے پھر وینس ڈے دیکھتی ہے کہ اس کتاب کے سارے پنے خالی ہیں پھر اسے شک ہوتا ہے کہ یہ کتاب نکلی ہے تب ہی یہاں اس کے دوست کے ساتھ ائرلین آ جاتی ہے اور اسے پکڑ لیتی ہے وینس ڈے اس سے اصلی کتاب کے بارے میں پوچھتی ہے پھر ائرلین اسے ججکچاتے ہوئے بتاتی ہے کہ ایک مہینے پہلے وہ کتاب چوری ہو چکی تھی پھر اس کے بعد وینس ڈے کافی شوپ آتی ہے اور ٹیلر سے ملتی ہے پھر وہ دونوں جوزف کریکسٹون کے بارے میں پتا کرتے ہیں ٹیلر کہتا ہے کہ اوریجنل میٹنگ ہاؤس کا جو حصہ بچا ہوا ہے وہ جنگل میں ہے اور پوری طرح سے کھندر ہو چکا ہے جس کا استعمال اب صرف کریش پیک کے لیے کیا جاتا ہے اس کے بعد وینس ڈے تھنک کے ساتھ اس کریکسٹون کی جگہ تلاش کرنے کے لیے جاتی ہے اسی دوران انہیں جنگل میں ایک بے گھر آدمی ملتا ہے پر تھنک اس کا دم گھوٹنے لگتا ہے اور اسے مارنے لگتا ہے اور اسے ڈرا کر بھگا دیتا ہے تب ہی پھر سے وینس ڈے کو ایک ویجن یعنی ایک خیال آتا ہے اور وہ خود کو چار سو سال پہلے کے ٹائم میں دیکھتی ہے جہاں اسے وہ سنیرے بال والی لڑکی دکھائی دیتی ہے جسے وینس ڈے پہلے بھی اپنے ویجن میں دیکھ چکی تھی اس لڑکی کو گاؤں والوں نے کھیر رکھا تھا اور وہ اسے شیطان کی سلطان کہہ کر بکار رہے تھے اور تب ہی وہاں پر جوزف کریکسٹون آ جاتا ہے اور اسے ایک ڈائن کہہ کر بکارتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے بھی اس کی ماں کے ساتھ مر جانا چاہیے اس کے بعد وہ لڑکی اسے کہتی ہے کہ جوزف کریکسٹون نے اس کی زمین جھڑ بھی ہے اور بہت سے معصوم لوگوں کی جانے لی ہیں اس کے بعد جوزف کو بہت غصہ آتا ہے اور اسے گھور کر دیکھنے لگتا ہے اور پھر اس کھیت میں آگ لگا دیتا ہے وہ لڑکی اپنی ماں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس کی ساری کوششیں بکار ہو جاتی ہیں جب کوئی امید نہیں بچتی تو وہ ایک خوفیہ دروازے سے نکل جاتی ہے وینزڈے وہاں چپ کر کے یہ سب دیکھ رہی تھی پھر وہ لڑکی جلدی سے وینزڈے کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے جوزف اپنی یہ لڑائی تب تک نہیں روکے گا جب تک وہ سب کو مار نہیں دے گا یہ سب دیکھنے کے بعد وینزڈے اصلی دنیا میں آ جاتی ہے وہ پھر تھنگ کو سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے ابھی ابھی دیکھا تھا ان کی بات ابھی ختم بھی نہیں ہوتی کہ تب ہی انہیں وہی بھیانک راکشز نظر آتا ہے جس نے روون کو مارا تھا اسی وقت بارش ہونے لگتی ہے وینزڈے بارش میں بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگتی ہے لیکن وہ بہت آگے نکل جاتا ہے وینزڈے اس کے پاؤں کے نشانوں کا پیچھا کرتی ہے پھر اچانک اس کے پاؤں کے نشان انسان کے پاؤں میں بدل جاتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ وہ راکشز کوئی انسان ہی ہے تب ہی وینزڈے زیبیر سے ٹکرا جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے جو اس نے دیکھا تھا زیبیر ان پیروں کے نشان کو دیکھنا چاہتا ہے پر بارش کی وجہ سے وہ پیروں کے نشان مٹ جاتے ہیں اگلے دن کریکسٹون جوزیف کی نئی مورتی کے ادھ گھاتن کے لیے سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے اس کے بعد وینزڈے بینڈ کے ساتھ ایک میوزک پلے کرتی ہے اور شہر کے میر اور لیریسا مورتی کے ادھ گھاتن کرتے ہیں تب ہی تھنک وینزڈے کے پلان کے مطابق مورتی کو بلاسٹ کر دیتا ہے اور سب لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر ہمیں وینزڈے کی آنکھوں میں بدلے کی حوض دکھائی دیتی ہے اور وہ اب بھی وائلن بجا رہی ہوتی ہے اس کے بعد لیریسا وینزڈے کے اوپر چلاتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سب وینزڈے نے کیا ہیں لیکن وینزڈے کہتی ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا اس کے بعد وینزڈے لیریسا پر اتزام لگاتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ جنگل میں ہوئے خونی حادثے کو جانتے ہوئے بھی انجان بننے کی کوشش کر رہی تھی پھر وینزڈے کو جنگل میں رہنے والا وہ بے گھر آدمی دکھائی دیتا ہے کی کچھ تصویر قید ہو جاتی ہیں پھر کچھ دیر بعد پولیس آ جاتی ہے اور وہ کھندر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں انہیں اس بے گھر آدمی کی بوڈی ملتی ہے انہیں وہ کیمرہ بھی ملتا ہے جس میں اس حادثے کی فوٹیج ہوتی ہے جو اصلی قاتل کو سامنے لا سکتا ہے جب فوٹیج کو سامنے لائے جاتا ہے تو پولیس ہیڈ ہتھیارے کی تصویر دیکھتا ہے وہ ایک راکشس کا چہرہ تھا اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی کے برے سپنے سے نکل کر آیا ہو اور اسی سین کے ساتھ یہ اپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے میرے پیارے دوستو اگر آپ کو اس مووی کی نیکس اپیسوڈ چاہیے تو کمنٹ میں نیکس اپیسوڈ اپلوڈ کریں لکھ کر منشن کریں تو دوستو اگر آپ کو اس مووی کی کلئر ایکسپلینیشن پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی نیو ویڈیو ٹائم سے ملتی رہیں تب تب کے لیے اپنا خیال رکھئے گا ٹیک کیر لف یو بائی بائی